بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کا تو آپ سب خیرت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ناظرین پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی کمی ڈالر میں آ گئی ہے اور ڈالر میں جس طرح اضافہ ہو رہا تھا اضافے سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کمی آئی ہے بارہ روپے کے تقریباً پاکستان میں ڈالر کی کمی آئی ہے وہ آپ لوگوں کو میں ذرا بتانا چاہوں گا کہ جتنی بھی ساری اکانومی بھی جو چیزیں آج کل ہو رہی ہے اور پاکستان میں ڈیفارٹ کی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی آپ لوگوں کو ذرا بتاؤں گا نو روپے کی اضافہ ہو گیا تھا ڈالر میں لیکن بارہ روپے کی اس میں کمی بھی آئی ہے اس کے علاوہ جو ہے امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوا ہے جو کہ جون میں سیون پرنٹ سیون عرب ڈالر تھا اور اس جولائی میں پانچ عرب ڈالر پر ہے اور تین عرب ڈالر کی کمی دیکھنے کو اس میں مل رہی ہے تو ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا تھا پہلے ہم امپورٹ زیادہ کر دیتے ہیں اب امپورٹ کم کرتے ہیں تو ایٹ میز کے پاکستان کو فیدہ پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارا اٹریٹ ڈیفیسٹ تھا اس کا جو خسارہ تھا وہ پہلے زیادہ تھا اب اٹریٹ پرسنٹ پر پہنچ گیا ہے فیصد دیکھنے میں مل رہا ہے اس کو تو اس میں بھی تقریبا پاکستان فائدے میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈالر کی ڈیمانڈ پاکستان میں کم ہوئی ہے اور جب ڈالر کی ڈیمانڈ پاکستان میں کم ہوتی ہے تو اٹ مینز کے ہمارے ایکونومی جو ہے وہ سٹیبیلٹی کی طرف جا رہی ہے پاکستان کی آئل ڈیمانڈ میں بھی کمی آئی ہے پاکستان میں جو آئل کی ڈیمانڈ تھی اس میں بھی تقریبا بہت زیادہ کمی دیکھنے میں مل رہی ہے اور تقریبا ایک ماہ کے ہمارے ساتھ زہیرہ بھی پڑا ہوا ہے آئل کا جو ہمارے ساتھ ہے موجود ہے پاکستان میں اور اس طرح کے اگر آئل ہمارے ساتھ ایک مہینے کے ہے اور اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے تو اٹ مینز کے ہمارے پاس سٹاک ہے اور اس کو ہمیں استعمال کر سکتے ہیں پاکستان پر کوئی بوچ نہیں پڑے گا اس مہینے آئی ایم ایف کے ڈالر بھی پاکستان میں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر ممالک سعودی یوے ای چائنا قطر سے بھی ڈالر وغیرہ آ رہی ہے امداد آ رہا ہے تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بہتر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی استحقام جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہے کہ شاید وہ سیاسی استحقام جو ہے وہ بھی پاکستان میں جلد ہی آ جائے کیونکہ شاید الیکشن کے طرف سے لے جائے اور الیکشن کے طرف اگر ہم چلے گئے اور الیکشن شاف اور شفاف طریقے سے ہو گیا تو پھر پاکستان کے اس میں بھی بہتر ہی ہوگی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں بھی مضبط نتائج ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہمارا ہے اس میں بھی بہتر ہی آ رہی ہے سرمایہ کاروں کا محیشیت اعتماد بحال ہوا سرمایہ کاروں کی جو ہے یہاں پر پاکستان میں ان کے جتنی بھی سرمایہ کاری یہاں پر ہوتی ہے تو ان کی بھی محیشیت پر جو اعتماد تھا وہ جو کو بیٹے تھے وہ بھی اب بحال ہو رہا ہے اور سرمایہ کار جو ہے وہ یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیٹرول میں بھی تین روپے کی کمی آئی تھی اب اور بھی اگر یہ آئی ایم ایف سے اور یہ دیگر ممالک جوئین سے اگر ہمارے طرف کچھ ڈالرز وغیرہ آتے ہیں تو شاید اور بھی اس میں کوئی ہمیں تبدیلی نظر آ جائے عالمی مارکیٹ میں بھی کافی چیزوں پر کمی آئی ہے تو اس میں بھی دیکھنا پڑے گا آئل وغیرہ پر شاید اس میں بھی یہاں پر بھی کمی ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن ڈیوانٹ کم ہو رہی ہے اور چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں تو پاکستان میں جو سٹیبلیٹی تھی وہ بھی شاید آ جائے اور جائے پی مارکن نے پاکستان کے حوالے سے ایک ریسرچ اپنا پبلش کروا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ڈیفارڈ سے بچ کیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفارڈ کی طرف نہیں جائے گا انشاءاللہ ایک نئے وغیرہ میں آپ لوگ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ